بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے دوستوں کا پہلے بھی میں ایسے انفرمیٹیو ویڈیو چھوٹی موٹی جو لوہر جمیڈل کلاس اب کا ہے میرا بھی ایسے ہی تلہ کہتے ہوئے اس حوالے سے وہ دسکشن کرتا رہتا ہوں گاڑیوں کے حوالے سے تو میں نے گاڑی کی وہ عام طور پر یوٹیوب بھی اب دیکھے ہوگی گاڑیاں ریسٹور ہو رہی ہیں بان رہی ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ میں نے کہا اس حوالے سے ڈسکس کریں تو اس میں کیا ہے کہ مطلب باندھے تو کہتے ہیں نا ایسے راؤنڈ سے فگر لگا لیتا ہے جو ڈینٹنگ اتنے پینٹنگ اتنے سپیر پارٹ کی اتنے چال جی گال ختم لیکن جب یقین کرے گاڑی کھلتی ہے نا تو اس میں ہزار پنگے نکل آتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں پوشنگ کو اگنور کر جاتے ہیں ہیں جب وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس میں مطلب دیکھ لیں ویرنگ کھلتی ہے آدھے کٹاورت آ رہے تو ویسے ہی وہ کار دیتے ہیں یہ بڑے خرچے ہوتا ہے چھوٹے جب جوڑتے ہیں پھر بتا چلتا ہے گاڑی کے کلین ہے میٹ ہے وہ ادھر پھینک دیئے گاڑی کے جو ہے دور کے جو گتے بغیرہ آتے ہیں وہ پھینک دیئے در ادھر کوئی ڈیمیج ہو گیا ہے کوئی آگے پیچھے ہو گئے یہ چیزیں تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹائم بہت ہو لگتا ہے مطلب یہ ہمارے مستری حضرات جو ہیں نا سب بھی نہیں ہوگے لیکن میرا تو جن سے اتفاق ہوا ہے یہی ہے کہ مطلب اوپر بیٹھے نہیں تو کام کرتے کوئی نہیں ہے مطلب اگر آپ نے فلی ریسٹور گاڑی کرانی ہے نا تو آپ کے آپ نے بڑا جلدی بھی کربالی ہے نا تو تین مہینے تو آپ کے گئے کی در نہیں ہے مطلب زیرو سے گاڑی بالکل رولی ہے تو تھوڑا بہت کام ہے وہ تو چل ہو جاتا ہے نا فلی ریسٹور کرنی ہے تو ٹائم بہت زیادہ ہے اوپر بیٹھنا بڑھتا ہے اور اوپر بیٹھے نہ تو وہ صحیح کام ہوتا نہیں ہے یہ مسائل ہوتے ہیں دوسرا جب آپ کے گاڑے جوڑنا شروع ہوتی ہے تو ایک ایک نٹ بولٹ یہ مسنگ وہ مسنگ یہ مسنگ وہ مسنگ ہم اس کو نظر نہیں رکھتے لیکن یہ بہت پیسے لگواتے ہیں بندے کے سر بکنے لگتا ہے کہ یہ کیا پنگا وہ آپ تھوڑا سا کی پیچھے ہوں دوسرے دن جائیں کام نے شروع کیا وہ جی فلانا جب وہ قابلہ تھا وہ مس تھا تو بیٹھے ہیں چل ٹھیک ہے یہ چیز ہے اور اب وہ کھول تو دیتے ہیں جب ڈینٹیں کریں گے یہ طور پھول رہی ہے وہ طور پھول رہی ہے بعد میں سمجھ نہیں آتی اب یہ الیکٹریشن کے پاس لے کے چلتے ہیں جو الیکٹریشن ہی پانچ ہزار مانگ لینا ہے سپیر پارٹ اور درجو لگ جانے پانچ ہزار کے وہ لگ جانے ہیں یہ پانچ ہزار چھ ہزار تو ایسے کہتے ہیں کہ جیسے درختوں پر لگتے ہیں تو ان کے آپس میں اکثر جوتے ہیں نا میکینکس ڈینٹر پینٹر ان کا ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے چھوٹا سا کام آپ کے پاس ہوتا رہے نا دوسرے مصدری کے پاس آپ کو بیچ دینا ان کے آپس میں میں تو کہتا ہوں کہ ڈیلی ہوتی ہوگی کہ بھئی میری دیاری تم نے لگوانی ہے کبھی تم بسے تمہاری دیاری میں لگوانگا ایسے ہی ایک دوسری کے دیاریاں لگوانے کے چکر میں بیچ میں جو بندہ کام کرانے والا ہوتا ہے وہ رول جاتا ہے تو یہ مسائل ہوتے ہیں تو یہ شروع سے لے کے آخر تک آپ یہ سوچ لینا کے تین مینے آپ کے تو پکے ہیں اب آپ کا ٹائم آپ کے پاس کتنا ہے آپ کتنے بھی لے ہیں یہ تو آپ بلکل آپ کو کام ہی گوئی نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک اب یہ کر لیں کہ چلو بندے کا ٹائم پاس ہی صحیح لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کام وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کے لئے جو میں تو کہتا ہوں نہ لے ہیں یہ جس پہ نا کام وغیرہ زیادہ ہونے والا یہ بندہ ٹھیک ٹھا قویلے بندے کا کام ہے اور خرچہ آج کل نا میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ پہلے عرصے میں ریسٹوریشن یہ وہ ہو گئی ہے اب چھوٹا سا اپنے کام لینا چھوٹا سا تو اس کا مطلب بہت زیادہ ہی خرچہ نکلانا اب پہلی میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نے دوست کے ساتھ گیا تھا وہ وہ نے پچھلی کا نا ایک سلائی دوہزار چھے مدل تھی پچھلے دو فرش لگوانے تھے وہ جناب ڈینٹر نے وہ فرش کا اور اس کا نا ڈینٹر کا وہ دس یارہ ہزار میں وہ اس کا کام ہوا پھر اس کے بمپر پر خراشے بغیرہ تھی اگلے پچھلے وہ اس نے رنگ کروائے وہ دس ہزار ادھر لگ گیا ٹھیک ہو گیا تو ابھی وہ بیچ میں جی وہ کچھ کھولتے کستے کچھ چیز توڑ دیتے ہیں جی وہ بھی لگنے والی ہے جی وہ بھی لگنے والی ہے اس طرح نا مطلب آپ سوچیں اب بیس سے تیس ہزار ایسے بندہ کا لگ جائے بیس تیس ہزار بندہ جو مطلب جن کو ہیں پیسے مالی ایسی جن کی ٹھیک ہے ان کو تو لگے گا بیس تیس کیا ہے لیکن ہماری طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے ٹھیک ٹھاک مطلب نا بچت بڑی مشکل ہے آج کال تو یہ پیسے جو ہیں نا چھوٹے موٹے کاموں کہ یہ بات کروں بڑے تو آپ کھولیں گے تو لاکھ میں جائیں گے نا تو یہ ایسے ٹوپے کہاں سے کہاں کدھ سے کدھ سے باتیں ہو رہی ہیں لیکن جو ہے اس کا اخیر باج یہی ہے کہ بھئی گاڑی آپ سوچیں نا کہ جی میں نے کچھ دو لاکھ کی لے لوں گا اس سے ڈینٹنگ بینٹنگ بلاک میں میرا ہو جائے گا میری گاڑی ہو گیا آپ کی برول ہے آپ کوشش کریں کہ آپ گاڑی باڈی وائز جو رہا وہ کم از کم ٹھیک لیں ڈینٹنگ بینٹنگ کا کام تو انجین کا کام میں دوسرا اس سے یہ وہ کام ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ چلیں پیسے تو لگیں گے اس میں ٹائم ہی دنہ نہیں لگے گا ٹائم تو بچے گا نا اس میں تو دونوں چیزیں کی کھپت ہے ڈینٹنگ بینٹنگ ایک پیسہ اوپر سے وقت سیر پی ڈالا کب نہ بندے ملے کبھی مستری ادھر کبھی یہ وہ عذاب تو یہ چیزیں جو ہیں میں نے کہا چلیں کسی کی کام آج ہے کوئی بندہ کر سوچ رہا ہے تو وہ اس کو جیسے بہتر بہتر لگے وہ کرے جو میں نے چیزیں فیس کی وہ میں نے کہا دو سکسا شیئر کریں کام بڑا مشکل ہوتا ہے خرچے لیکسے ہوتے ہیں اور آج کل تو ویسے ہی بندے کی پاگل ہوئے بھرتے ہیں پاگل ہو نہیں ہے بھئی خرجات اتنے ہیں روزگار جہنکم اتنی ہے نہیں سفید پوش بندے کو ظاہری بات اکوچ عزت بھی رکھنی ہوتی ہے تو اس حوالے سے مختلف مسائل ہیں تو یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے باتیں بسانے لائک کریں سبسکرائب کریں کوئی بات مزید پوچھ نہیں ہو ڈینٹنگ پینٹنگ والے سے کہ کیا کیا چیزیں وہ آپ ان باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ بتا دوں گا تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک کریں سبسکرائب کریں دعام میں یاد رکھیں تینکیو بیری مچ